بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل کے سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں مسانے کی کمزوری کا علاج اور مسانے کی گرمی کا علاج مسانہ کمزور ہوتا ہے اور گرمی مسانے میں ہوتی ہے تو کیا کیا نقصانات اس کے ہوتے ہیں آدمی کو کیا دکت آتی ہے کیا پریشانی آتی ہے مرد ہو یا عورت ہو یہ دونوں کے لئے نسخہ کام کرنے والا ہے دیکھئے اگر آپ کا مسانہ کمزور ہے یا مسانے میں آپ کی گرمی ہے تو آپ کو پشاب بار بار آئے گا پشاب کی رگاوٹ نہیں ہوگی تو اگر آپ اپنے مسانے کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں اور اس کی گرمی نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ نسخہ استعمال کرنا ہوگا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پشاب ہمیں ٹیمس آئے جلدی جلدی نہیں آئے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پشاب اتنا آتا ہے کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں تو آئیے اپنے ان بھائیوں کے لئے نسخہ لیا ہوں نسخہ بہت اچھا ہے بہت پیارا نسخہ ہے گھرے لو بلکل اقدم گھرے لو ہے آپ خود بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس سے بھی یہ تیار شدہ آپ کو مل جائے گا اگر آپ چاہیں تو ہمارے پاس بھی اس کو تیار کرا کے حاصل کر سکتے ہیں اوڈر بک کرا کر کے دیکھئے نسخہ کیا ہے نسخہ یہ ہے کہ آپ کو لینا ہے سب سے پہلے سفید تل کتنے دھائی سو گرام اور آپ کو لینا ہے چاول کا آٹا پانسو گرام اور آپ کو لینا ہے گوند کتیرہ سو گرام تخمے بالنگا تخمالنگا جس کو بولتے ہیں وہ آپ کو پچاس گرام لینا ہے کچھی کھانڈ پانسو گرام لے لیں یہ سب چیزیں آپ اکھٹی کر لیں کیا کیا بتایا میں نے چاول کا آٹا پانسو گرام لے لیں سفید تل دو سو پچاس گرام لے لیں دیسی گھی دو سو پچاس گرام لے لیں گوند کتیرہ سو گرام لے لیں تخمالنگا پچاس گرام کچھی کھانڈ پانسو گرام اب سب چیزوں کو اکھٹا کر لیں اب اس کا بنانے کا کیا طریقہ ہے وہ سن لیجئے کچھی کھانڈ کو آپ ایک طرف رکھ دیں اب یہ جو اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں چاول کا آٹا سفید تل اور تخمالنگا اور گوند کتیرہ ان تمام چیزوں کو کوٹ پیس کر سفید تل کو بارک کر لیں اور گوند کتیرے کو بھی بارک کر لیں تخمالنگا کو بھی اس کے اندر ملا لیں اس کو بھی پیس لیں اور ان کو سب چیزوں کو پیس کر کے اس کو یہ جو دیسی گھی ہے اس میں برون کر لیں چاول کے آٹے کو سفید تلوں کو گوند کتیرے کو تخمالنگا کو دیسی گھی میں اس کو بھرون کر لیں بھون لیں جب یہ بھون جائے تو اس کو ایک طرف رکھ لیں بھون کر کے اب آپ کو کیا کرنا ہے جو کچھ کھانڈ ہے اس کا قیبام بنانا ہے اس کو چولے پر رکھ دیجئے اس کو پکائیے جب وہ پانی اس کا بن جائے پانی جیسی وہ ہو جائے تو یہ سب چیزیں اس میں ڈال دیں اتنی زیادہ اتنی ڈالیں اتنی کھانڈ ہو اگر زیادہ آپ کو لگے تو نکال سکتی ہیں اتنی کھانڈ ہونا چاہیے اتنا شیرہ اس کا ہونا چاہیے کہ آپ لڈو بنا سکیں اب اس کے چھوٹے چھوٹے لڈو بنا لیں آپ چھوٹے چھوٹے لڈو اب اس میں جو تھیل ہیں اس کو نئی پیسیں تب بھی کوئی بات نہیں ہے لیکن اور چیزوں کو پیس سکتے ہیں موٹی موٹی بھی پیس سکتے ہیں آٹا تو پیسا ہوا رہتا ہے یہ تو اس کے لڈو بنا لیں اور آپ کو کتنے لڈو بنانا ہے ساٹھ لڈو بنائیے ایک لڈو صبح کھائیے خالی پیٹ اور ایک لڈو دن کے پانچ بجے کھائیے اور اس کے اوپر سے چاہے تو آپ دودھ پی سکتے ہیں چاہے تو نہیں بھی پی سکتے ہیں اب یہ اس کا ان لڈو کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو پشاب آپ کو بار بار نہیں آئے گا میدے کی مسانے کی جگرمی ہوگی وہ نکل جائے گی پشاب جو آپ کو آئے گا ٹیمس آئے گا اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مردانہ طاقت میں بھی آپ کو اضافہ ہوگا مردانہ طاقت اچھی ہوگی اس کو استعمال کریں ناچی اس کو دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ کو بنا بنایا چاہیے تو ہمارے پاس ہم نے نمبر اپنا ڈسکریکشن میں دے رکھا ہے آپ ہمارے نمبر پر رابطہ قائم کریں اور یہ لڈو حاصل کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ